بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عبداللہ بن عبی حضرت رضی اللہ عنہ بہت غریب تھے اور بڑی تنگ دستی سے گزر اوقات کرتے تھے ایک دفعہ انہوں نے ایک یہودی سے چار درم کرس لئے لیکن حسن نیت کے باوجود ان کو واپس کرنے کی مقترد نہ پاتے تھے آخر یہودی نے بارگے رسالت میں ان پر دعویٰ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا اے عبداللہ اس کا قرص ادا کرو انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مابوس فرمایا میرے پاس اتنے درم نہیں کہ اس کا قرص ادا کر سکو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا حق اسے دے دھو انہوں نے پھر عرص کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے یہ دیرم واپس دینے کی مقدرت نہیں ہے میں اس کرس خواہ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کون قریب خیبر بھیجنے والے ہیں مجھے امید ہے کہ ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ مال غنیمت ضرور ملے گا جب میں خیبر سے واپس آوں گا تو اس کا کرس ادا کر دوں گا اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا اے عبداللہ اس کا حق اسے دے دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات کو تین مرتبہ فرما دیتے تو اسے رجوع نہیں فرماتے یعنی وہ اٹل حکم ہوتا تھا چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چلے اس وقت ان کے سر پر ایک مختصر سا امامہ تھا اور ایک چادر کی تہہ بند باندے ہوئے تھے جب بازار پہنچے تو انہوں نے امامہ اپنے سر سے اتارا اور اس کو تہہ بند کی جگہ باندھا اور تہہ بند والی چادر کو الہدہ کر کے اس یہودی سے کہا کہ تم یہ چادر مجھ سے خرید لو اس نے یہ چادر ان سے چار درم میں خرید لی انہوں نے یہی درم اس کو دے کر کر سے خلاصی حاصل کر لی اتنے میں ایک بڑی خاتون وہاں سے گزریں انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کی یہ کیا حالت ہے انہوں نے اس خاتون کو ساری سرگذر سنائی نیک دل خاتون نے کہا اچھا تو آپ میری یہ چادر لے لیں یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اتار کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں